بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میمونار میمونار کے رسوئی گھر میں میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں گرم مسالہ ویسے تو گرم مسالہ سب بھی بناتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کی پرفیکٹ ریسیپی دوں گی جس میں ہم کوئی بھی چیز کم یا زیادہ نہیں لیں گے بلکہ سب چیزیں ہم برابر لیں گے میجرمنٹ کے حساب سے جس سے ہمارا مسالہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا تو چلیے ریسیپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمیں سبھی چیزوں کا حساب بہت اچھے طرح سے رکھنا ہے وانہ ہمارا مسالہ ٹھیک نہیں بنتا اسی لئے یہ دیکھیں یہاں پر زیرہ ہم لیں گے سب سے پہلے زیرہ ہم آدھا کپ لیں گے اور یہاں پر ہم یہ بڑی علائچی لیں گے یہ علائچی اس میں کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑے سائز کی ہے اگر آپ کے پاس صرف بڑے سائز کی اچھی دانے دار علائچی ہے تو آپ وہ پندرہ لے لیجئے یہاں پر میرے پاس کچھ چھوٹی بڑی ہے اسی لئے میں نے اسے بیس لی ہوں یہ ہم اسٹار اینس لیں گے بادیاں کے پھول یہ ہم چھے لیں گے لیکن میں نے یہاں پر چھے سے زیادہ لی ہوں اس لئے کہ یہ بھی میرے پاس کچھ دکڑا ہو گئے تھے اور کچھ چھوٹے پیس تھے اسی لئے میں نے اسے آٹھ سے نو لے لی ہوں اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے ہے تو آپ چھے پیس صرف لے سکتے ہوں یہاں پر ہم یہ سابت دھنیا لیں گے سابت دھنیا میں نے یہاں پر ایک چوتھائی کا پتنا لے لی ہوں اب یہ ہم جائفل لیں گے جائفل بھی یہ دیکھیں بڑے کافی سائز کے ہے میرے پاس اسی لئے میں نے صرف دو لی ہوں اگر آپ کے پاس اس سے تھوڑا چھوٹا سائز ہے تو تین جائفل اس میں ہم لیں گے اب یہاں پر ہم اس میں ہری الائچی لے لیں گے جو ہم صرف ایک تھانے کا چمچ لیں گے ایک ٹیبل سپون جو ہوتا ہے اب یہاں پر हم یہ دو ٹیبل سپون بھر کر لونگ لے لیں گے یہ دیکھیں یہاں ہم نے لونگ لے لیا ہے اس کے بعد اب یہاں پر ہم یہ کالی میرچ لے لیں گے کالی میرچ ہم کو لونگ سے کم رکھنا ہے یعنی کہ ہم کالی میرچ ایک ٹیبل سپون اتنی لیں گے اور یہاں پر ہم یہ جاویتری لے لیں گے جاویتری کے بھی ہمیں چار پیس لینا ہے اس طرح بڑے سائز کے اگر تکڑے میں ہے تو آپ چار پانس سے چھے لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس میں بھی تکڑا ہو گیا ہو تو اور یہاں میں نے یہ تیز پان لے لی ہوں تیز پان اس طرح بڑے سائز کر رہا تو آپ اسے دس سے بارہ لے لیجئے میرے پاس تھوڑے چھوٹے پیس ہے اسی لئے میں نے اسے پندرہ لی ہوں یہاں پر ہم یہ دالچینی لیں گے دالچینی ہمیں تین انچ کے چھے پیس لینا ہے یہاں پر میرے پاس کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے ہیں اسی لئے میں نے چھے سے دو پیس زیادہ ہی لی ہوں اسی لئے کہ میرے پاس یہ بھی تھوڑا تکڑے میں تھا تو یہ سب ہم نے برابر سے میجرمنٹ کے حساب سے گرم مسالہ لے لیے ہے اب پین ہم اچھے طرح گرم کر لیں گے پین گرم ہونے کے بعد ہم گیس کا فیلم بلکل لو کر دیں گے اور اب یہاں پر ہم اس میں بڑی الائچی سٹارنس، لونگ، دھنیا اور زیرہ اور یہ تیز پان ہم توڑ کر ڈال دیں گے اور دالچینی بڑے پیس میں ہے اسی لئے ہم اسے تھوڑا کرش کر لیں گے اور اب اسے بھی ہم پین میں ڈال دیں گے اور سب ہی مسالوں کو ہمیں ایک سے دیر منٹ تک لو فیلم پر اچھے سے ڈرائے روست کرنا ہے ہمیں سب ہی پورا گرم مسالہ ایک ساتھ نہیں بھوننا ہے بس اتنا ہی ہم ڈرائے روست کریں گے کہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آ جائے تو یہ دیکھیں مسالے سے اچھی طرح سے خوشبو آ رہی ہے اب ہم گیس کو بند کر دیں گیس کا فیلم میں نے بند کر دی ہوں اور ہم نے پین کو نیچے رکھ دیے اور اب ہم اس میں یہاں پر کالی مرچ ہری لائچی جاویتری اور یہ جائفر اسے بھی ہم کرش کر لیں گے اور یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ مسالوں کو ہمیں بھوننا نہیں ہے یہ چار مسالے ہم نہیں بھونیں گے تو یہ دیکھیں سب ہی مسالے ہم نے ایک ساتھ مکس کر لیے اور اب ہم اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے ہمارے مسالہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم مکسی کے جار میں تھوڑا تھوڑا مسالہ ڈال کر اچھی طرح سے اسے پیس لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے مسالہ پیس لیں ہوں اور یہ بہت ہی مزیدار اور خوشبودار مسالہ بنا ہے آپ بھی اسے ضرور ڈرائے کرنا اور ہم اسے اپنی ریسیپی کے حساب سے یوز کریں گے جس کسی بھی ریسیپی میں ہمیں یہ مسالہ ڈالنا ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آئیں گا ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں آپ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں سسکرائب نہیں کروں گے تو آپ مجھ سے ملوں گے کیسے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اچھا ٹیسٹی مسالہ بنا ہے آپ بھی اسے ضرور ڈرائے کرنا پھر ملتی ہوں اسی طرح ایک مزیدار ٹیسٹی ریسیپی کے ساتھ تک کے لئے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے خدا حافظ